پنجاب کے امرسر میں 1878 میں جن میں گلام نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہاں کریم بکش جیسے مہان پہلوان کو پٹکنی جے دیں گے اور دنیا کے مہارتی بن جائیں گے پہلوان پتا محمد عجیز بکش کی موت کے بعد ددیا کے مہاراز نے گاما کو پیشےور پہلوان بنانے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا پہلوانی کے گھر سیکھتے ہوئے گاما نے مہج دس سال کی عمر میں ہی کئی مہارتیوں کو دول جٹا دی گاما کا نام آس پاس کے راجوں میں فیلنے لگا گاما یوہا واسطہ میں تھے اور ان کے سامنے آنے والا ہر پہلوان دول چاٹ کر لوڑتا تھا اٹھارہ سو پچان میں میں ان کا سامنا دیش کے سب سے بڑے پہلوان روستہ مہین رحیم بکش سلطانی والا سے ہوا رحیم کی لمبائی چھے فٹ نو انچ تھی جبکہ گاما صرف پانچ فٹ سات انچ کے تھے لیکن انہیں جرابی ڈر نہیں لگا گاما نے رحیم سے برابر کی کرستی لڑی کے بعد گاما پورے دیش میں مشہور ہو گئے سال در سال گاما کی خیاتی بڑھتی رہی وہ دیش کے ایسے پہلوان بن گئے جن کو ہرہ پانا ناممکن تھا گاما نے اٹھارہ سو اٹھیانوے سے لے کر انیس سو سات کے بیچ دتیا کے گلام گوپال کے پرتاب سنگھ اندور کے علی بابا سین اور ملتان کے حسن بکش جیسے نامی پہلوانوں کو لگاتار ہرائیا انیس سو دس میں ایک بار پھر گاما کا سامنا روستہ مہین اب گاما دیش کے ایسے اکیلے پہلوان بن چکے تھے جسے کوئی نہیں ہرہا پایا تھا بھارت میں اجے ہونے کے بعد گاما بریٹین گئے وہاں انہوں نے ویدیشی پہلوانوں کو دھول چٹانے کا مند بنایا لیکن لمبائی کم ہونے کی وجہ سے انہیں ویسٹن فائٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا اس کے بعد گاما نے وہاں کے پہلوانوں کو کھلی چنوتی دے دی لیکن لوگوں نے اسے مارکیٹنگ کی چال سمجھ کر توجہ نہیں دی آخیرکار گاما نے وہاں کے سب سے بڑے پہلوان اسٹینیلوز اور فرینک گوچ کو چنوتی دے ڈالی چیمپین اسٹینیلوز سے چنوتی سویکار کر لی اور 10 ستمبر 1910 کو فائٹ ہوئی گاما نے اسٹینیلوز کو پہلے ہی منٹ میں چمین پر پٹک دیا دو گھنٹے 35 منٹ تک میچ چلا لیکن اس میچ کو ڈرو کرار دیا گیا میچ ایک بار پھر دوبارہ 19 ستمبر کو ہوا اور اسٹینیلوز میچ میں آنے کی ہمت ہی نہیں جھوٹا پائے اس طرح گاما ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپین بننے والے پہلے بھارتیے پہلوان بن رہے پٹوارے کے بعد گاما لاہور میں ہندو سمجھ دائے کے ساتھ رہا کرتے تھے یدھ کے بعد جب سیما پر تناؤ پیدا ہوا تو گاما نے ہندووں کے جیون کو بچانے کی قسم کھائی جب بھیڑن نے لوگوں پر حملہ کیا تو وہ ہندووں کو بچانے کی دھال بن کر ان کے ساتھ کھڑے رہے گاما اپنے پہلوانوں کے ساتھ ہندووں کی رکشہ میں کھڑے ہو گئے تھے جس کے بعد کسی نے بھی ہندووں پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی گاما نے سبھی ہندووں کے کھانے پینے کی ویوستہ کری اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ان سبھی کو پوری سرکشہ کے ساتھ بھارت روانہ کیا تو دوستو یہ تھی گاما پہلوان کی پوری کہانی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے جیدہ سے جیدہ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے جس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز جلد سے جلد مل سکے دھنیا بات